دوستو سور ویگیان کے بارے میں تو آپ نش سے ہی جانتے ہوں گے اگر سور ویگیان پر ہمارے پہلے کے ویڈیوز دیکھیں تو اور ان ویڈیوز ہی میں بتائی گئی سر ویڈیوز سے آپ نے لاب بھی اٹھایا ہوگا سور ویگیان پر اور بھی ویڈیوز کے لیے پاہت ساری کمیٹس آنے کے بعد آج میں آپ سے سور ویگیان وے انولوم بیلوم کا ایک اتتنت مہتوپن پریوگ سیئر کرنے جا رہا ہوں جو ہے تو سرالسہ پر یدی آپ نے اس کا بھیاس کیا تو انولوم بیلوم کے سارے لاب تو آپ کو ملیں گے ہی ساتھ میں نش سے ہی آپ کی سمجھ سکتی کئی گناہ تک بڑھ جائے گی یہ پریوگ میں نے بھی کچھ ہی مہینوں پہلے گروزی سے جانا اور پھر پریوگ کیا ہے ہاں ابھی بھی پریوگ کر رہا ہوں اور اس کے پرباہوں کو سپسٹ ٹروپ سے انبھاؤ کر رہا ہوں آپ بھی سپسٹ انبھاؤ کریں گے اور آپ کی سمجھ سکتی واقعی میں بڑھ جائے گی یہ ایسا نہیں کہتا کہ آپ کی سمجھ سکتی ویوے کاننجیر کے جیسی ہو جائے گی کہ ایک بار جس پک کو پڑھ لیا اس کا ورڈ ٹو ورڈ آپ کو یاد ہو گیا لیکن آپ کی سمجھ سکتی اتنی بڑھ جائے گی کہ آپ کو خود کو ویسواس نہیں ہوگا ورسوں پہلے گھٹیت بات پہ آپ کو یاد آنے لگ جائیں گی اور آسانی سے آپ پڑی ہوئی چیز کو یاد رکھ پاؤ گے اور ہر ایک جام کو کرک کر پاؤ گے ہاں لیکن پہلے مجھے یہ بتائیے گا سور وگیان پہ میں نے پہلے بھی ویڈیوز بنائے تھی کچھ ویڈیاں آپ کو بتائی تھی دو تین مہینے پہلے آسان آپ نے پریوک بھی کیا ہوگا اگر آپ نے پریوک کیا تو اس کے کیا ریجلٹس رہے یہ کمینٹس میں جرور بتائیے گا تاکہ لوگ جان سکیں کہ جو میں ویڈیوز میں بتا رہا ہوں وہ واقعی میں کام کرتا ہے یا نہیں اور اس ویڈیو کے بارے میں میرا یہی کہنا ہے صرف بیس تین اس کا پریوک کرنا اور اس کے بعد میں میرا ویڈیو یہی پر ہے اگر آپ کے لئے کام نہ کرے تو جو چاہے مرجی کرنا جو چاہے مرجی کہنا تو دوستو چیتن اور اے چیتن من کے بارے میں تو آپ جانتے ہی ہوں گے کہ ہمارے من میں جہاں تک ہماری پہنچ ہوتی ہے جس کے پرتی ہم اویر ہوتے ہیں وہ چیتن اور جہاں ہماری پہنچ نہیں ہے اس بھاگ کو ہم اے چیتن من کہتے ہیں اور منو ویڈیان کہتا ہے کہ صرف دس پرتی ست بھاگ ہی ہمارے من کا چیتن ہوتا ہے وہی ہمارے نینترن میں ہیں اور ہم اسے کی سامرتھے کا اپیوگ کر پاتے ہیں ساتھی ساتھ منو ویڈیان یہ ہے بھی کہتا ہے اور سموہن ویڈیان یعنی ہپنوس اس نے تو اسے پرمانیت بھی کر دیا ہے کہ منو سے کبھی بھی کچھ نہیں بولتا اس کے جنم سے گھٹی ہر ایک گھٹنا اس کو ہو بہو یاد ہے لیکن صرف وہ گہرائی میں دبی ہوئی ہے اس لئے وہ اسے یاد نہیں آتی وہ میٹنے کا کوئی طریقہ ہی نہیں ہے انہیں میٹانے کا لیکن ہاں ہمارا من ہمارا سریر اور ہماری پرکرتی ہماری اپنی رکشہ کے لئے پرتی رکشہ میں ان چیزوں کو گہرائی میں دبا دیتی ہے دفن کر دیتی ہے جو جن کا اپیوگ نہیں ہوتا ورنہ تو یہ کمپیوٹروپی مستسک ہنگ ہو جاتا اگر اس میں ساری فائل ساری میموری سارے سکھ دکھ سبھی انبھاؤ جیون کے ایک ساتھ کھولے ہوتے تو اس لئے ہمارا سریر سویتے ہی انہیں نیچے دبا دیتا ہے اور اسی چیز کا نیگٹیو پہلو یہ رہتا ہے کہ جب ہم پڑھتے ہیں تو پڑھائی ویسے بھی بورنگ ہوتے ہیں اس میں انٹریسٹ ایٹ تو کچھ ہوتا نہیں ہے تو جتنا کم انٹریسٹ ہوتا ہے اتنا ہی من کو لگتا ہے کہ بیکار کی باتیں ہیں تو من انہیں جبردستی دبا دیتا ہے اس لئے میں بار بار پڑھنا پڑھتا ہے لکھ لکھ کے پریکٹس کرنی پڑتے ہیں پھر بھی یاد نہیں ہوتا یاد ہوتا ہے تو اجام کے بعد میں پھر سے بھول جاتے ہیں کیونکہ پھر کوئی اپیوگ سے اس نہیں بستا جیسے کی جب بھی ہم آنکھیں کھولتے ہیں تو ہزاروں چیزیں ہمارے سامنے ہوتی ہیں لیکن ہمیں دکھائی کیول وہی دیتا ہے جو ہم دیکھنا چاہتے ہیں اور اس میں سے بھی ہمیں یاد کیول وہی رہتا ہے جس کا ہمارے لئے کوئی اپیوگ ہوتا ہے کئی بار تو ایسا ہوتا ہے کہ ہم سمیں دیکھتے ہیں گھڑی کی طرف دیکھتے ہیں اور پھر من میں کوئی ویچار آ جاتا ہے تو گھڑی دیکھنے کے بعد میں سمیں کا پتہ نہیں چلتا کچھ تیر بار یاد آتا ہے کیا ٹائم دیکھا تھا کیا ٹائم ہوتا دیکھ کر بھی نہیں دیکھ پاتے کیونکہ اس ٹائم ہمارا کونسس مائنڈ کہیں اور بھی جی ہو جاتا ہے لیکن وہ تصویر تو من میں جاتی ہے نا آنکھیں اس تصویر کو دیکھتی ہیں اور مستسک تک بھی اس جوچنا پہنچتی ہے تو وہ کہاں جاتی ہے سپسٹسہ جواب ہمارے ایو چیتن میں جاتی ہے تو بات یہ ہے کہنے کی کہ ہر چیز ہمارے ایو چیتن میں ہر سمیں ہر وقت ہمیسہ یاد رہتی ہے بس ہمیں کرنا اتنا ہے کہ چیتن اور ایو چیتن کو اپس میں ملانا ہے ایک تال میل بیٹھانا ہے اور اس کی گہرائیوں تک جانا ہے پھر ہماری سمجھ سکتی اپنے آپ ہی تیور ہو اٹھے گی بہت سے لوگوں کی ہوتی ہے بہت سے لوگوں میں جنمجات ہوتی ہے بہت سے لوگوں میں یوگیوں میں سادکوں میں پرکٹس کے دوارہ بیہاس کے دوارہ بڑھ جاتی ہے سنا ہوگا اپنے بیہاسے لوگوں کے بارے میں تو آپ بھی کر سکتے ہیں کوئی بڑی بات نہیں ہے میں نے کیا اور میں نے بہت پریورتن انبھاؤ کیا کرنا صرف اتنا ہے بہت ہی سرل ہے سوروکیان کا گیان ہونا بھی اس کے لئے آپ کو زیادہ ضروری نہیں ہے پس اتنا گیان رکھو کہ جب دائیں سور سے سواس چلتی ہے تو اسے سوری سور کہتے ہیں جو پگلا ناڑی میں چلتا ہے اور اڑا ناڑی میں بایاں سور یعنی چندر سور تو اب آپ کو اس پریوگ کیلئے اتنا ہی کرنا ہے کہ سب سے پہلے اپنا سور چیک کریں اگر چندر سور چل رہا ہو تو اس میں یہ پریوگ نہ کریں بیٹھ جائیں ریڈ کی ہڈی سیدھی رہی اس طرح کے ہر پریوگ میں یہ دھیان رکھنا نواری ہے کہ ریڈ کی ہڈی سیدھی رہے اور پھر آپ کا سوریہ سور چل ہی رہا ہے تو سوریہ سور کو بند کر لیجئے یعنی دائیں آس کا ستر کو بند کر دیجئے اور سواس بائیں سور سے لیجئے ڈیڑھ منٹ کے لیے ڈیڑھ منٹ تک بائیں سواس لینے کے بعد بائیں کو بند کر لیجئے دائیں سے سواس لیجئے پھر ڈیڑھ منٹ کے لیے اسی طرح آپ کو دس بار یہ چکر پورن کرنا ہے دس بار بائیں سے اور دس بار دائیں سے سواس لینا ہے ڈیڑھ ڈیڑھ منٹ کے لیے انولوم ملوم کی طرح ہی ہے انولوم ملوم میں یہ ہوتا ہے کہ سواس دائیں سے لو بائیں سے بار چھوڑو بائیں سے لو دائیں سے بار چھوڑو اس میں ایک ہی سواس میں سور چینز کرنے ہیں یہاں پر ڈیڑ ڈیڑ منٹ میں سور چینج کرنا ہے اس کے بعد میں جیسے آپ کو عبیاس ہو جائے جیسے آپ کو اچھا لگنے لگے تو آپ دس بار کی بجائے زیادہ بھی بڑھا سکتے ہیں یہ پورے چکر بیس بار یا تیس بار تک بھی کر سکتے ہیں اور ڈیڑ منٹ کی جگہ سمیں بھی تین منٹ تک بڑھا سکتے ہیں بس اتنا ہی سرلسہ پریوگ ہے دھیان رکھنے کی بات یہ ہے کہ اس پریوگ کے بعد کیول پانی پیئیں اور جب ہم ان دونوں سوروں میں تال میل بیٹھاتے ہیں ان دونوں میں بار بار پریورتن کرتے ہیں ایک نیست نیم کے نسار تو ہمارے مستسک میں ہم گہرائی میں جانے لگتے ہیں جیتن اور اچیتن میں سمپرک ہونے لگتا ہے ان میں ایک سنتولن بننے لگتا ہے اگر واقعی میں آپ یہ پریوگ کرتے ہیں تو آپ کے مستسک میں پریورتن ہونے لگیں گے آپ کے سریر میں پریورتن ہونے لگیں گے آپ کے بائیو کیمیکل اسٹیکچر میں پریورتن ہونے لگیں گے اور جلد ہی آپ کو ایک پرباؤ سپس ٹروپ سے دکھائی دیں گے یہ میرا وعدہ ہے صرف 20 دن میں آپ پرباؤ انباؤ کرنے ہی سٹارٹ کر دیں گے جیدی اس پریوک کو آپ 5 مہینے تک کرتے چلے گئے ویسے ابھی تو مجھے بھی 2-3 مہینے ہی ہوئے ہیں لیکن اس میں میں اچھا خاصا پریورتن انباؤ کر رہا ہوں اور مجھے بتایا گیا ہے کرو جی کے دوارہ کہ 6 مہینے تک اگر اس پریوک کو کیا تو پھر دیکھنا چاہمتکار تو آج اتنا ہی اگر منو ویگیان اور سور ویگیان پر اور بھی ویڈیوز آپ کو چاہیے تو کمیٹس میں بتائیے کہ اس ویڈیو کو سیئر جرور کیجئے گا ہر جگہ ہے اور ہاں ایک بار فیس سے کہہ دیتا ہوں اگر یہ آپ کے لئے کام نہ کرے تو 20 دن کے بعد آ کر اسے ڈسلائک کر دیجئے گا پر میں جانتا ہوں آپ نہیں کر پاؤ گے بہت سارے تو پریوک نہیں کریں گے آپ میں سے وہ ڈسلائک جرور کر دے گا جو پریوک ہی نہیں کرے گا لیکن جو پریوک کرے گا وہ سپسٹ انباؤ کرے گا کیا میرا بنائے ہوا نہیں ہے پرچین کال سے ہمارے بھارت میں اس طرح کے انیکوں پریوک چلتے آ رہے ہیں اور ان سے لوگ لاب اٹھاتے آ رہے ہیں ویو کانن کوئی جنم جات ایسے ہی تھوڑی تھے کہ وہ کسی بھی چیز کو نہیں بولتے تھے ایک ایک وارڈ انہیں یاد رہتا تھا سادنہ کے دوارہ ہی تو ہوا ہے بھائی تو ہم بھی کر سکتے ہیں ہم بھی انسان ہیں فرق کیا ہے ہم میں اور ویو کانن میں اوسو میں بدھ میں سب ہی انسان ہیں وہ بھی ماسٹر بننے سے پہلے سکر ہی تھے اور آج ہم بھی سکر ہیں تو پریوک کیجئے لاب اٹھائیے اور لوگوں کو سکھائیے دھنیواد